نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرمائی حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے مفلس ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیہ لے کے آئے گا نماز روزہ حج زکاة صدقات لیکن کریم فرماتے ہیں کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیہ ان لوگوں کو دے دے گا جن کو تکلیفیں دیتا رہا پھر بھی اس کے ذمہ حقوق بچیں گے تو اب جن کو تکلیف دیتی ان کی گناہ اس کے ذمہ ڈال کے پہاڑ کے برابر نیکیہ لے کے آنے والا آدمی بھی دوزخ میں چلا جائے گا تو دین کے مفہوم کو سمجھیں صرف خالی نشستن گفتن برخواستن اسے بات نہیں چلے گی دوسروں کی بہت فکر کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنی فکر کریں دوسروں کو بہت نصیحت کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو نصیحت کریں دوسروں کو بہت سمجھانے والے تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں دوسروں کو بہت قائل کرنے والے تھوڑا خند قائل ہونا سکھ دوسروں پر بہت الزام لگانے والے تھوڑا اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کریں دوسروں سے بہت حساب مانگنے والے اپنا حساب کریں اپنے آپ سے سوال کریں کبھی اپنے ضمیر کی اداعیت